بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ڈاکٹر زاکر نائک انڈونیشیا میں ایک اجتماع سے خطاب کر رہے تھے چونکہ یہ بیان انڈونیشیای اور انگریزی زوان میں ہے ٹیم ہم قدم اس کا اردو ترجمہ آپ کے لیے پیش کرنے جا رہی ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے مائک پر خطاب کرتے ہوئے ایک خاتون کو سوال کرنے کا موقع دیا اور اپنے مو سے کہا وہ خاتون سوال کرے جس کا شوہر ایک غیر مسلم ہے یہ بات حیران کن ہے کیونکہ کوئی بھی مسلمان خاتون ایک غیر مسلم سے شادی ہی نہیں کر سکتی اور دلچسپ بات یہ تھی کہ اس خاتون کا سوال بھی اسی سے متعلق تھا ڈاکٹر زاکر نائک نے جب اس خاتون کو سمجھایا تو یہ خاتون پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی وہ مناظر بھی آپ کو دکھائے جائیں گے مگر سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے جب ڈاکٹر زاکر نائک نے اس خاتون کو سوال کرنے کا موقع دیا یہ خاتون اپنے لباس سے اور اپنے حجاب سے مسلمان معلوم ہو رہی تھی اس نے کہا تھا کہ میرا نام ریانہ ہے اور میں ایک ہاؤز وائف ہوں اور میں نے اپنی پوری زندگی میں اپنی شادی کے بعد سے لے کر آج تک یہ کوشش کی ہے کہ اپنے شاہر کی دعوت کروں اور اس کی تبلیغ کروں کہ وہ اسلام قبول کر لے ابھی اس خاتون کا سوال جاری تھا کہ ڈاکٹر زاکر نائک نے ہی اس خاتون سے سوال کر لیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے شوہر کا مذہب کیا ہے اور جب آپ نے شادی کی تو اس وقت کیا وہ مسلمان تھے جواب میں اس خاتون نے کہا کہ میرے شوہر کا کیتھلک کرسچن یعنی کہ وہ کیتھلک عیسائی ہے اور جب شادی کی تھی وہ اس موقع پر بھی غیر مسلم تھا ڈاکٹر زاکر نائک نے مزید سوال سننے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ میری بہن آپ نے قرآن کے بیان کے گئے ایک اصول کو توڑا ہے اور وہ یہ ہے کہ غیر مسلم سے کوئی مسلمان عورت شادی نہیں کر سکتی اس خاتون نے کہا کہ میری اب شادی ہو چکی ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ میری زندگی کا کیا ہوگا کیا ہم دونوں جہانم میں جائیں گے کیا مجھے انتظار کرنا چاہیے کہ میرا شاہر اسلام کی جانب آ جائے لیکن شادی کو پانچ سال ہو چکے ہیں اب تک وہ اسلام کی طرف نہیں آیا ہے کیا مجھے انتظار کر لینا چاہیے یا پھر اس شاہر کو چھوڑ دینا چاہیے یہ کہتے ہوئے اس خاتون کی آواز لڑکڑا رہی تھی گویا اس کو بہت دکھ ہو رہا تھا کہ وہ اپنے شاہر سے دور ہو جائے گی وہ بھی شادی کے پانچ سال با پر نکاحنیاں صدا تر جادی لالو آپہ یہ ہر سائے لکھو کر آپ کا سبائکیاں سائے برچرائیں اتو آپہ سبائکیاں سائے برجوہ مباوہ دیا کمبالی کے پر اسلام ڈاکٹر زاکر نائک جون جون بیان کر رہے تھے یہ خاتون اتنا ہی رونے کے قریب ہوتی جا رہی تھی ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ میری بہن آپ نے غلطی کر دی ہے ذرا بتائیے کیا وہ گاڑی چل سکتی ہے جس کا ایک ٹائر تو گاڑی کا ہو اور دوسرا ٹرک کا لگا دیا جائے ایسی گاڑی کبھی نہیں چل سکتی ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ جب دین اسلام منع کر چکا ہے کہ ایک مسلمان خاتون کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتی یہاں تک کہ اس مسلمان سے شادی کر لی جائے جو دیکھنے میں بدصورت ہو پیسے نہ کماتا ہو لیکن کم سے کم اس کے پاس ایمان کی دولت ہو کوئی مسلمان عورت کسی غیر مسلم سے قرآن پاک کے حکامات کے مطابق شادی کر ہی نہیں سکتی اور آپ نے یہ غلطی کر دی ہے لیکن اس کے فوری بات ڈاکٹر زاکر نائک نے اس مسئلے کا حل بھی دیا اس مسئلے کا حل ڈاکٹر زاکر نائک کی جانب سے تو شریعت اور قانون کے مطابق دیا جا رہا تھا مگر یہ خاتون دراصل اسے ماننے کو تیار نہیں تھی یہ خاتون جو کہ دین اسلام پر مکمل طور پر عمل کرتی ہوئی خاتون معلوم ہوتی تھی اس کو بھی ایک مشکل صورتحال کا سامنا تھا ایک جانب اسے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی خاطر ایک جانب اس کا شوہر ہے جس سے اب شادی کو پانچ سال ہو چکے ہیں اسے چھوڑنا اس کے لیے بہت مشکل ہے دوسری جانب اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں بطور مسلمان وہ ان احکامات سے بھی دور نہیں رہ سکتی تھی اور جب ڈاکٹر زاکر نائک نے اس معاملے کا سیدھا سا حل بتایا جو کہ شرعی قوانین کے مطابق تھا یہ خاتون انتہائی پریشان نظر آئی کیونکہ اب یہ خاتون نہ دائیں جا سکتی تھی نہ بائیں جا سکتی تھی اس خاتون نے خود کو فسا ہوا محسوس کیا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ کچھ ماہ انتظار کر لیا ہے پانچ سال ہو گئے انتظار کرتے ہوئے آج تک اس شخص نے اسلام قبول نہیں کیا اپنے شوہر کو ایک فانل ڈیڈ لائن دو کہ فلاں تاریخ تک اسلام قبول کر لیتا ہے تو آپ اس کے ساتھ رہیں گی اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا تو آپ اس سے الگ ہو جائیں یہ مناظر آپ بھی دیکھ لیجئے مسلم روکوان کپادا سوراں لکے لکے نون مسلم تیری پرنکاہن یا اندلہ ککانی تو تیدہ ساہ منورتا گاما چوبا اندلہ مبری التی ماتوم کپادا دیا آپ بیلا اندہ مسوک اسلام کتا پیسا ملنجد کرنے آپ بیلا انگین مسوک کپادا اسلام مقا کتا حرص پر پیسا آپ بیلا اندہ انگین ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اگر آپ کا شوہر اسلام قبول کر لیتا ہے میری بہن تو ٹھیک ہے ورنہ اس سے الگ ہو جائیں اس موقع پر یہ خاتون تقریباً رونے لگی تھی جبکہ اس کے پاس موجود ایک اور خاتون اس کے کندے پر اس کا کندہ سہلا کر اسے حوصلہ دیتی ہوئی نظر آتی ہے دلوں کو ہلا دینے والے یہ مناظر آپ بھی دیکھئے دوستو اس طرح کی ویڈیوز میں ہمارے لیے بہت بڑے سبق ہوتے ہیں انتہائی بوجھل آواز میں اور پریشانی کے عالم میں اس خاتون نے تقریباً روتے ہوئے ڈاکٹر زاکر نائک سے پوچھا اور کہا کہ پھر آپ مجھے بتائیں کہ میں اپنے شوہر کو کتنا وقت دوں کہ وہ اسلام قبول کر لے اور جواب میں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ آپ نے پانچ سال کا ان کو وقت دیا ہے آپ پانچ سال سے ان کی تبلیغ کر رہی ہیں وہ اسلام کے جانب نہیں آئے ہیں پانچ سال بہت عرصہ ہوتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے افسوس کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے پہلی غلطی تو اسے موقع پر کر دی تھی جب آپ نے اس لڑکے سے شادی کی تھی ایک اچھی مسلمان ہوتے ہوئے آپ کو ایک غیر مسلم سے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی کیونکہ دین اسلام میں ایسی شادی کو نہیں مانا جاتا اور ایسی شادی کی کوئی حیثیت نہیں ہے دوستو صرف یہی نہیں بلکہ اس خاتون کے کہانی دل کو درد دینے والی تھی یہ شادی کر چکی تھی اور پانچ سال کا رشتہ یقیناً اس خاتون کے بچے بھی ہوں گے ایسے میں طلاق لینا اور شوہر سے لگ ہو جانا بہت مشکل تھا یہی وجہ تھی کہ اس خاتون کا دکھ اس خاتون کے پیچھے لائن میں کھڑی سوال کرنے والی دیگر خواتین بھی محسوس کر رہی تھی اور ان میں سے ایک اور خاتون کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے یہ مناظر آپ بھی دیکھئے ڈاکٹر زاکر نائک کو بھی احساس تھا کہ یہ خاتون مشکل میں ہے اور اس کا دل دکھ رہا ہے لیکن ڈاکٹر زاکر نائک نے دین اسلام کے حصولوں پر کوئی سمجھ ہوتا نہیں کیا اور واضح الفاظ میں کہا کہ اپنے شوہر کو کہہ دو اگر وہ ایک دن کے اندر یعنی کہ آنے والے دن کل تک اسلام قبول کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ خلاص یہی نہیں بلکہ ڈاکٹر زاکر نائک نے واضح الفاظ میں کہا کہ آپ نے پانچ سال تک ایک آدمی کے ساتھ جو کہ غیر مسلم ہے اس کے ساتھ شادی کر کے گزارے ہیں یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اور آپ کو اپنے اس گناہ پر اللہ تعالی سے معافی مانگ لینی چاہیے کیونکہ دین اسلام کی نظر میں ایسی شادیاں حلال ہی نہیں ہیں اس شادی کا وجود ہی نہیں ہے لیکن آپ اس شخص کے ساتھ رہ رہی ہیں کھاتی پیتی سوتی اٹھتی جاگتی ہیں اور یہ سب کچھ غیر شرعی ہے اس کا آپ کو گناہ ملا ہوگا اللہ سے اس معاملے پر معافی مانگ لیجئے اس خاتون کی حالت کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی اور یہ بلکل ہی رونے والی تھی ڈاکٹر زاکر نائک کو بھی اندازہ تھا کیونکہ اس خاتون کو اپنے شوہر یا پھر دین اسلام کے احکامات میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا تھا اور یہی بات اس موقع پر ڈاکٹر زاکر نائک نے بھی کہہ دی اور پوچھا کہ اسلام ایسا ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس کا مذہب دیکھے بغیر اس سے شادی کر لی جائے آپ اپنے اللہ تعالی سے زیادہ پیار کرتی ہیں یا پھر اپنے شوہر سے زیادہ پیار کرتی ہیں لیکن اس عورت نے ایسے موقع پر بھی جواب میں یہی کہا کہ وہ اپنے اللہ سے زیادہ پیار کرتی ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اگر تمہارا شوہر اللہ کی ذات کے خلاف جاتا ہے تو آپ نے اللہ کا انتخاب کرنا ہے اس موقع پر ڈاکٹر زاکر نائک نے قرآن پاک کی آیات سے حوالہ دیا اور واضح کر دیا کہ کوئی بھی مسلمان غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتا لیکن ڈاکٹر زاکر نائک کو چون کے نظر آ رہا تھا کہ یہ انڈونیشیا کی خاتون بہت دل برداشتہ اور پریشان ہے اور تقریباً رونے ہی والی ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے بھی اس خاتون کو امید اور سہارہ دینے کی کوشش کی اور کہا کہ اب آپ کو احساس ہو گیا ہے پانچ سال تک آپ نے گزار لیے اب آپ کو احساس ہو گیا ہے کہ آپ نے غلط کام کیا تھا تو آپ اللہ سے معافی مانگیں اور اس کے بعد اپنے لیے کوئی اور بہتر رشتہ تلاش کریں یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں جنت میں جگہ دے گا اور وہ زندگی حقیقی ہے اور وہاں پر انشاءاللہ آپ کو اس سے بھی اچھا شوہر ملے گا ڈاکٹر زاکر نائک اپنی بات مکمل کر چکے تھے اور یہ خاتون اس سوال کے جواب سے مطمئن ہو گئی تھی گو کہ اس خاتون نے بہت کھلے دل کا مظاہرہ کیا تھا لیکن دوستو اس پورے واقعے سے ہمارے لیے سیکھنے کا بہت اہم سبق ہے آج کل کی نوجوان نسل جن کے عمرے تیرہ سے چودہ سال تک پہنچتی ہیں تو اچانک سے پیار کا بھوت سوار ہو جاتا ہے اور اس میں بنا دیکھے کہ وہ کس مذہب یا کس رنگ و نسل کے لوگوں کے ساتھ تعلق بنا رہے ہیں دوستو اس پوری ویڈیو میں اور اس واقعے میں ہمارے لیے بہت اہم سبق ہے آج کل کی نوجوان نسل بالغ ہونے کی عمر سے بھی پہلے پیار کر بیٹھتے ہیں اور وہ ایسا پیار کر لیتے ہیں چونکہ اب دنیا میں ملٹی کلچرل نظام ہے ایک خطے میں مختلف رنگ و نسل اور مذہب کے لوگ رہتے ہیں لوگوں کو غیر مسلموں سے پیار ہو جاتا ہے اور لڑکیاں یا لڑکے ایسی غلطی کر دیتے ہیں کہیں کوئی اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے تو کہیں اپنے والدین سے بھاگ کر ان سے دور جا کر شادی کر لیتا ہے مگر ایسے میں ہمیں یہ سوچنا ہوگا اور ہمیں اپنے آپ کو بتانا ہوگا کہ کبھی بھی کسی غیر مسلم کے ساتھ ہمیں ایسے تعلق میں نہیں آنا چاہیے کہ میں آپ سے شادی اسی صورت میں کروں گا یا کروں گی جب آپ دین اسلام قبول کر لیں گے کیونکہ دوستو دین اسلام کے احکامات پر ہماری جان بھی قربان ہے اور اللہ نے اپنے قرآن پاک میں جو فرما دیا ہے ہم اس کی رو گردانی نہیں کر سکتے دوستو ٹیم ہم قدم اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہے آج کل نوجوان نسل میں پیار اور محبت کرنے کا رجحان لوف سٹوریز یہ سب کچھ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے خیال سے کیا یہ معاشرے کو بہتری کی جانب لے کر جا رہا ہے یا پھر معاشرے کو تباہی کی جانب آپ کے کومنٹ کا ہمیں انتظار رہے گا اور اگر یہ معاشرہ تباہی کی جانب جا رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ یاد رکھئے کہ ٹیم ہم قدم ڈاکٹر زاکر نائک کی جانب سے انگریزی یا دیگر زبانوں میں کی گئی گفتگو کا اردو تک جمع آپ کے لئے پیش کرتی ہے تاکہ آپ بھی اس گفتگو کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں نکھار لاسکیں